اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان نارجو آپ کو سلام ارز کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ خوش پاش ہوں گے آج میں آپ کے سامنے معاشرے کا ایک ایسا سنگ دل واقعہ لے کر آیا ہوں جو آپ سن کر نہ صرف ورطہ حیرت ہو جائیں گے بلکہ دونوں ہاتھ قانو کو لگائیں گے کہ اوف اللہ یہ بھی دن دیکھنے تھے ہم نے کسی طرح کے خواب بنے تھے اس مملکت خدا دادبیں لیکن ہم کہاں پہنچ گئے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈاگ آخر تک دیکھیں گے میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو پسند کہا ہے تو لائک کریں گے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں گے تاکہ میری ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچی جائیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں جی ہاں یہ خاتون کوئی آلو ٹاماٹر بیچنے کا ہوکا نہیں دے رہی نہیں کسی سیاسی پارٹی کا نعرہ لگا رہی ہے اور نہیں کسی دربار پہ حاضری دینے جا رہی ہے یہ مجبور ماں ہے جو اپنا لکتے جگر کمدھے پہ رکھ کر رانی پر زلہ خیر پر سندھ کے شہر کی شاہی بازار میں اپنا جگر گوشہ بیچنے کی آوازیں لگا رہی ہے یا پڑا دے رہی ہے کہ ہے کوئی میرے سے بچہ خریدنے والا ہم بوکے مر رہے ہیں ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی آؤ میرے سے بچہ لے لو ہے کوئی بچہ خریدنے والا اف اللہ ایسی آواز سن کر بندے کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور روح تڑپ اٹھتی ہے مجبور مفلوق الحال ماں کس قرب کس مصیبت کس در سے اپنے لکتے جگر کو بیچنے کی آواز لگا رہی ہے کہاں مر گئے ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے حکمران کہاں دفن ہو گئے روٹی کپڑا اور مکان دینے کی دعوے دار حکمران کاش کوئی اس مجبور ماں کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھتا کہ وہ کتنی دن کی بوکی ہے کم عمری کی شادیاں یا لڑکیوں کو بیچ دینا بھی اس صورتال کی وجہ سے ہوتا ہے کون اقلمند اور امیر کبیر آدمی کب اپنی اولاد بیٹا ہے ایسے ہی مرسوم مجبور بوخ افلاس مہنگائی کے مارے ہوئے لوگ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بیچنے کے لیے آگے آتے ہیں کیا پاکستان میں ایسا ہونا ہی رہ گیا تھا یہ تو سنتے آتے تھے کہ پڑوسی ملک میں پہلے اتنی اس گربت ہوتی تھی کہ اگر ایک وقت عورت کو پیٹ برخانہ کھلاو تو وہ اپنی اسمت بھی بیچنے کے لیے آمادہ ہو جاتی تھی لیکن یہاں تو صورتحال کوئی دودھ اور شہد کی نیریں بہنے والی نہیں لگ رہی کل کی ویڈیو آپ نے ملاعظہ کی ہوگی اس پہ بھی نوکری کی لالچ میں ظالم اور صفاق منظمان کے ہاتھوں ایک ماں نے محصوم بچی علی شاہ کے ساتھ آ کر اپنے آپ کو پھنسایا اس کو بھی روپے چاہیے تھے گزر بسر کے لیے اس مجبور باں کو دیکھیں جو اپنا بچہ بیچنے بھرے بادار آئی ہے تو اس کے حالات بھی کوئی اچھے نہیں لگ رہے لیاست بزیدہ کی باتیں کرنے والے صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سبق سے سیکھ لیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ دریائے فرات کہ اگر دوسرے کنارے کوئی کتہ بخا مر گیا تو اس کا بھی میرے سے پوچھا جائے گا ہم کس سے پوچھیں عمران خان سے یا بلاول زرداری سے اتنے سارے بے نظیرین سپورٹ پروگرام کے پیسے احساس پروگرام کی دولت کہاں جا رہی ہے کس کو مل رہی ہے پھر یہ لوگ مارے مارے اپنی اسمت اور اپنے بچے کیوں بیچنے کے لیے گھر سے دوڑ پڑتے ہیں اس کا جواب نفی میں آتا ہے کہ اگر حکمرانوں کے دعووں کے مطابق اگر ضرورت بن طبقات کی اگر ضرورتیں پوری ہوتی رہیں تو ان کو کیا ضرورت پڑیے بیچ چوراہے پر اپنی عزت نفس کو تار تار کرنے کی آپ ملاحظہ فرمائیں جس جلدی میں خاتون لگ رہی ہے یہ تو کوئی اس سے بڑھ کر اتماعی خودکشی کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے میری بات سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ سب سے مشکل فیصلہ آدمی کے لیے بھی مانگنا ہوتا ہے اور اس سے بھی مشکل فیصلہ اپنے لخت جگر کو چند روپوں کے عوض فروخت کرنا ہوتا ہے یہ مجبور لوگ خون بیتے ہیں گردے بیتے ہیں انسانی عزت ننے منے بچے بیتے ہیں بڑا قربناک منظر ہے کہ ایک سمجھ دارما بالآخر کیوں اپنے بچے کو فروخت کرنے کے لیے شائع بازار پہنچی کیا کسی حکمران وزیر مشیر یا علاقے کے منتقب ایمینے یا ایم پی ایم اخلاقی جورت ہے کہ اس خاتون سے ملے اور اس کا مسئلہ معلوم کرے آپ نے خاتون کی آواز میں دد بری داستان سنی ہوگی کمیں تنخواہیں نہیں مل رہی جی ہاں یہ سینیٹری ورکے ہیں ٹاؤن کامیٹری رانیپور کے جو شہر کی گلازت کندگی کو صاف کرتے ہیں جو درسہ دراز سے تنخواہوں سے معلوم ہیں اور علاقے کا اسسٹرٹ کمشنر تحصیل دار اور ایڈمنسٹیٹر ان کو روز جھوٹے وعدے دلاتا ہے کہ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے لیکن ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہے کیا ان کے گھروں میں فاقہ کشی کی صورتال نہیں ہے رانیپور کے علاقے سے کم و بیش آدیس آدیس پیراف رانیپور منتقب ہوتے چلے آ رہے ہیں منتقب ہو کر کراچی اور اسلامباد کی تھنڈی تھنڈی ہواوں میں ملات میں جا بیٹھتے ہیں اور مر کر پانچ سال تک اپنے علاقے کی نہ خیر خبر لیتے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں لیکن مجال ہے کہ انہوں نے کبھی ہواوں کی خدمت کے لیے کوئی وقت نکالا ہو ایسے دردناک مناظر خوشحال پاکستان کے تو نہیں ہو سکتے یہ تو روانڈا سومالیا اور نائجیریا کی طرح پاکستان کی صورتال بننے کے طرف بڑھتے ہوئے قدم دکھائی دے رہے ہیں ملک کے اندر انہی حالات کی وجہ سے خودکشیوں میں تشویرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے وقت کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ملک میں بڑھتی ہوئی ادم تفریق کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں برابری کی توقع رکھتی ہے آج ماں ہی بچے فرض ارکت کرنے کے لیے بازاروں میں ماری ماری پھر رہی ہے اگر ایسی ماں انقلاب کی داگ بھیل ڈالی تو عوام کی گیز و غذب سے حکمران اشرافیہ کو کوئی بچا نہیں سکتا پھر ان کے گربان ہوں گے اور گریبوں کے ہاتھ ہوں گے امید ہے ناظرین آپ کو یہ بلاگ پسند آئے ہوگا مجد اجازت فی امان اللہ مجد اجازت فی امان اللہ